بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹینو گرافر کا ٹیسٹ اگر آپ لوگوں نے دینا ہے یا اپلائے کیا ہوا ہے یا ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے اس سے آپ لوگوں کو کچھ ہیلپ جو ہے مل سکیں لوگ پوچھتے ہیں کہ سٹینو گرافر کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کیا آتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب جوبز آتی ہیں تو ساتھ میں شورٹ ہینڈ کی کوالیفکیشن کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یا ٹائپنگ ٹیسٹ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ ٹائپنگ ٹیسٹ یا شورٹ ہینڈ ٹیسٹ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جو طریقہ کار مجھے پتا ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں مزید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ اس سے کچھ ڈیفرنٹ بھی ہو بہرحال مین پروسیجر یہی ہوتا ہے اس پروسیجر کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں چار سے پانچ منٹ آڈیو سنائی جاتی ہے آڈیو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں انگلیش میں آڈیو ہوتی ہے ہم نے اس کو شارٹ ہینڈ میں لکھنا ہوتا ہے جو شارٹ ہینڈ ہم نے کورس کیا ہوتا ہے یا ہماری کوالیفکیشن ہوتی ہے اس کو ہم نے شارٹ ہینڈ میں لکھنا ہوتا ہے جو چار سے پانچ منٹ کی یا اس سے زیادہ بھی یا اس سے کم آڈیو سنائی جائے گی اس کو جب ہم لکھ لیں گے شارٹ ہینڈ میں پھر ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ کنورٹ کریں اب انگلیش میں شارٹ ہینڈ کو پھر انگلیش میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارا شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے پہلے شارٹ ہینڈ میں لکھنا پڑے گا جو ہمیں آڈیو سنائی جائے گی انگلیش میں پھر ہمیں اسی شارٹ ہینڈ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا کنورٹ کرنا ہوگا انٹو انگلیش لینگویج یعنی کہ لائنوں میں جیسے پیرا گراف ہوتا ہے اس میں کنورٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے انگلیش کا تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سیمپل سا پرسیجر ہے اس کا تاکہ پر منٹ ٹائپنگ آپ لوگ کی چیک کی جاتی ہے تو جو میتھر جو ہے میرے لیمت تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تو اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس میں آپ لوگ اپنی تیاری اچھے سے کریں بہرحال اتنا مشکل نہیں ہوتا آپ کوشش کریں گے تو یہ ضرور نکل جائے گا آپ پریکٹس سے زیادہ سے زیادہ کریں اور اس میں جاب جہاں اتنا جو ہے مشکل نہیں ہوتی ہے سانی سے اس میں ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے اسی نیت کے ساتھ جو ہے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ